جاہے تو پیشش کریے گا ابو جہل چورا ہے پہ جا کر ناچنے لگا پوچھا بھئی چھوٹ ناچ رہے ہو کہا ہوتا ملا آگئے ناوز باللہ رسول اللہ کا جو بیتا تھا وہ چلا گیا کہا بھی اس میں مزید کی کیا بات ہے کہا اب رسول کا مشن نہیں کھڑا سکتا رسول اللہ کا مشن آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں ابو جہل تھا جہل کہتے ہیں جہالت ابو مطلب باپ جہلوں کا باپ یہ جانتا تھا کہ مشن اولاد سے چلتی ہے اصاب سے نہیں چلا کرتی ہے جہل ہو کر بھی جانتا تھا کہ مشن جو چلے گا وہ اولاد سے چلے گا اصاب سے نہیں چلے گا دوستوں سے نہیں چلے گا نہادہ اس نے خوشی منائی ہے اب یہاں پر رسول کے مو پر کوئی حضر جارہا ہے آپ افتر ہو گئے آپ افتر ہو گئے آپ مقتون نسل ہو گئے آپ کی اتنا ہو لگا نسل جو ہے وہ پتا ہو گئے لیکن رسول کچھ نہیں بولے رسول اہرہ غیرہ کے مو بھی نہیں لگتے رسول اگر سب کو جواب دینے لگے ہیں تو رسول کہاں میں رہ جائیں لہذا رسول خاموش ہیں لیکن ہاں ہم نے تاریخ میں یہ دکھا کہ جب جب اللہ پر بات آئی تو رسول بولے جب بھی اللہ پر بات آئی تو رسول بولے اور جب رسول پر بات آئے گی تو کون بولے گا بھئی جب اللہ پر بات آتی ہے تو کہتے ہیں قلو لا ایلہ اللہ کہو لا ایلہ اللہ اور جب رسول پر بات آ رہی ہے تو اب اللہ بولے گا اچھا ایک ایسا ہے کہ جب اللہ پر بات آتی ہے تب بھی بولتا ہے اور جب رسول پر بات آتی ہے تب بھی بولتا ہے اب جب اس پر بات آئے گی تو اللہ بھی بولے گا رسول بھی بولیں گے لہذا رسول نے جواب دی رسول خاموش رہے اللہ نے جواب دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم ہم نے آپ کو قوسر عطا کیا مسلمان بڑا چالاک ہے مسلمان بہت ہوا لکھا ہے اس نے ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو حوضہ قوسر دیا کاندھا بھی قوسر کا مطلب کیا ہے آپ پر کہنے لگے کہ صاحب یہاں پر ہم نے اللہ انشاء فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو قوسر عطا کیا یعنی حوضہ قوسر دیا اچھا اس کا مطلب یہ کہ رسول ہو جائے کوسر کے علاوہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے کانے صاحب ایسے کیسے کہ پوری جنت کے مالک ہے تو جب جنت کے مالک ہے تو کوسر کیوں گیا تو اگر صرف کوسر کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کوسر لیا تو جنت کے مالک کوئی اور ہے کانے کہ جنت کے مالک تو رسول ہی ہے تو یہ تو بڑی عجیب اقل سے باہر کی باعت ہے کہ جس کو پوری جنت دے چکے ہوں بعد میں کہا جا رہا ہوں کہ صاحب آپ کو ہم نے یہ کوسر بھی عطا کیا اس کا مطلب یہ ہو یہاں پر کوسر کا مطلب نہیں ہے یہاں کوسر سے مراج ہو جائے کوسر نہیں ہے بلکہ یہاں کچھ اور ہے بے شک ہم نے آپ کو نسل کسی رہتا فرمائی قیامت تک آپ کی نسل ختم نہیں ہو سکتی نماز پڑھیں قربانی دیں جو انسان آپ کو عطا کہہ رہا ہے وہ خود شرمندہ ہو جائے گا اب یہاں سے ایک جملہ میرا سن کے چلیے گا دنیا چار بیٹیاں کا ہے یا چاریس بیٹیاں کا ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اب میرا یہ جواب سن لی جائے گا نوجوان میرے ساتھ میں چار بیٹیاں تھیں یا ایک بیٹی تھی یا چاریس بیٹیاں تھیں ہمیں فرق نہیں پڑتا لیکن بس جواب یہی ہے کہ پوری دنیا کی کسی بستی میں آپ چلے جائیں کہ جہاں پر سعادات پائے جاتے ہوں چاہے وہ اہلِ تسجیدوں میں ہوں چاہے اہلِ تصنیر میں ہوں چاہے وہ سنی حضرات میں ہوں چاہے وہ شیعہ حضرات میں ہوں جہاں بھی سعادات ہے ان سے جا کر بس اتنا پوچھ لو کس کی اولاد میں سے ہو یہ تو فیصلہ ہو گیا نا کسی بھی مستی میں کر رہا ہے جہاں آپ کی مرضی ہو جہاں لکھ رہا ہو کہ میں سید ہوں چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی برادران میں سے کوئی ہو بس پوچھ لو کہ تم کس کی اولاد میں سے ہو اگر فاطمہ کے علاوہ کسی بیٹی کا جواب نہیں چاہے اگر شہزادی کے علاوہ کوئی اور بیٹی کا نام بتائے تو ہم بھی مان جائیں گے اور بیٹیاں تھی یا پھر یہ کہو کہ فاطمہ کی نسل باقی ہے کسی اور کی نسل باقی نہیں تھا سلامتے ہیں محمد و علی محمد محمد و علی محمد جس بستی میں چلے جائیں بیلی میں جس جالا چلے جائیں مزفنگر میں آپ چلے جائیں آپ گیار چلے جائیں دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں جہاں سعادات ہو بس اس سے بجیجے آپ کس کی اولاد میں سے ہیں وہ شہزادی کا ہی نام لے چار بیٹیاں دیکھیں میں اس بات پر چوں گوار دے رہا ہوں کیونکہ بہت زیادہ کہا جانے لگا ہے شہزادی کے ذکر کو کم کرنے کے لیے اس لیے کیونکہ اگر تیم بیٹیاں اور ہیں تو ہم دب ہی سکر کیا جائیں اب آپ میرے نوجوان بیٹھا با بہت زیادہ جانتے جو بات میں کہنے جا رہا ہوں دیکھیں یہاں سے ایک تو ہوتی ہے داگری نفتے بازیاں آپ واہ واہ کریں میں چلا جاؤں ملک کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو میں کہہ کر جاؤں وہ آپ یاد رکھیں چار بیٹیاں ایک ہوتی ہے کتاب ایک ہوتی ہے اقل کچھ چیزیں کتابوں سے پڑھائی جاتی ہیں کچھ چیزیں اقل سے پڑھائی جاتی ہیں جیسے ہمارے بجرد کہتے ہیں ایک ہوتاں پڑھا ہوا اور ایک ہوتاں کڑھا ہوا بڑا فرق ہوتا ہے کبھی کبھار پڑھے ہوئے سے زیادہ کڑھا ہوا کامیاب ہوتا ہے اگر رسول کی چار بیٹیاں تھیں بڑی توجہوں میرے نوجوان میرے ساتھ رہنا جواب لے کر جانا جہاں بات ہو وہاں آپ اس کا ذکر کرے کیونکہ حق بات کہنی چاہیے اگر چار بیٹیاں تھیں تو اقل بیٹیاں اس کو تسلیم کرنی چاہیے یہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اسے فور اہل کشیز کتاب میں نہیں ہے سنی برادران نے بھی یہ بات لکھ دیئے شیعہ برادران نے بھی یہ بات لکھ دیئے رسول کی شادی کتنی ایج میں ہوئی ہے پچیس سال کی عمر میں ہوئی ہے پانچ سال تک کوئی بچہ نہیں ہوا کوئی اولاد نہیں کتنی عمر ہوگئی تیس سال رسول نے اعلان رسالت کتنی عمر میں کیا چالیس چالیس تو کتنے سال بچتے ہیں دس دس سال بچتے ہیں اور باقاعدہ طرفین نے یہ لکھا کہ رسول کی تین بیٹیاں جو کہا جاتی تھی ان کا اس زمانے کے کافروں سے نکاح ہو چکا یعنی شادی ہو چکی تھی اگر کافروں سے نکاح یا شادی ہو چکی تھی اس زمانے کے عمر میں جو بھی شادی ہو چکی ہو اگر کافروں سے شادی ہو چکی تھی اس کا منطب یہ اعلان رسالت نہیں ہوا تھا تو اگر اعلان رسالت نہیں ہوا تھا اور تیس سال کی عمر تک کوئی اولاد تھی نہیں دس سال میں وہ کونسا کمال ہے کہ تین بیٹیاں پیدا بھی ہو جائیں جوان بھی ہو جائیں شادی ہیں اور اس کے بعد تین بیٹیاں دیوان بھی ہو جائیں ان کی شادیاں بھی ہو جائیں یہ کمال کسی اور کا نہیں ہو سکتا بغضہ اہلِ بیت کا کمال ہو سکتا ہے یہ سلوات ہے محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد مجھے نوجوانوں بھی بات سمجھے دس سال میں آپ اپنے ہاں دیکھ لیے دس سال میں ایک بچہ جوان نہیں ہوتا دوسری بات یہ کہ اگر رسول کی بیٹیاں تھیں اب یہ جملے آپ کے سنے ہوئے یہ نکتہ سنے ہوئے اس پہ مجھے دعا دیں یا نہ دیں مجھے کوئی فکر نہیں ہے یہ صحیح کیونکہ آپ بارہ سنے ہوئے ہیں تو چیزیں جو ہیں باقاعدہ سنے سنائے بھی پڑھی جاتی ہیں وہ تو پرش اہلِ بیت کا فرصہ لحاظ ہے ورنہ تو نیچے سے کہتے ہیں مولانا یہ سناوہ پاؤنے ہیں لیکن اہلِ بیت کی فضیلت کی ہے کہ جدی وہاں سنے جائے اکنی بار انہیں سانگو مجھے کہتا ہے مدہ آرے ہیں بھئی اگر اور بھی بیٹیاں تھی تو بھئی یہ تو بتاؤ کہ حدیثِ قصہ میں ایک ہی کیوں اور اگر رسول پر جنیاں ڈالی جاتی تھی تو کوئی اور بیٹی کیوں نہیں جاتی تھی ہمدردی میں اس کا مطلب یہ ہے وہ ہر جگہ پاتمہ کا ظاہر ہونا بتا رہا ہے کہ پاتمہ کے علاوہ بیٹیاں تو تھی جن کو بیٹی کہا جاتا تھا لیکن تاریخ نے لکھا وہ بیٹیاں جنابِ خدیجہ کی نہیں تھی جنابِ خدیجہ کی پہن کی بیٹیاں تھی جن کو جنابِ خدیجہ نے پالا تھا لیکن ہائرِ محمد کی محبت کہ اتنی محبت دی کہ دنیا والے بیٹا کہنے لگے بیٹیاں کہنے لگے محمد نے رسول نے کسی کے بیٹے کو پالا تھا تو محمد کا بیٹا کہلایا لوگ کہتے ہیں صحبت کا حصہ ہوا نہیں کرتا کیسے نہیں ہوتا کہ انسان جب مشہور ہو پیدا کوئی کرے پالے کوئی بیٹا کسی کا کہلایا جائے اس کا مطلب یہ ہوا محمد کی فضم میں آنے والا اگر عقیدت سے آیا کرتا ہے تو پہچان محمد بن جایا کرتے ہیں تو دنیا وہ ہے جس کی پہچان محمد بنے فاطمہ وہ ہے جو محمد کی پہچان بن جا ہے اللہ نے بیٹی عطا سرمائی ہے اللہ نے بیٹی عطا سرمائی ہے اور بیٹی زحمت نہیں ہوتی کاش جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو ہم سمجھے نہیں بیٹی زحمت نہیں ہوتی بیٹی زحمت ہوتی ہے اللہ نے بیٹوں کو نیمت کہا ہے اور بیٹیوں کو زحمت کہا ہے اب آپ ایک حدیث شکل لیجے کہ یہ مجھے چاندی مہر کا محول بتا ہے میں نے یہاں دو 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 دھائی ہے تیل کی مجھے بھی مجھے پڑھئی ہے اور دھائی مجھے کے بعد بھی ڈیٹیڑ گھنٹے پڑھئی ہے تو میں آپ کے مزاج کا جمعہ کرنے جا رہا ہوں اگر آپ تک پہنچ جائے تو میرے ساتھ بولیے گا رسول کی حدیث سنیے حضور فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نیک نسل متقی پریزگار نسل ہو نیک نسل ہو متقی پریزگار نسل ہو بچے تمہارے نیک راہ پر چلیں تو نکاح کے وقت نکاح اسی متقی محولی سے پڑھوانا بہت دور پر جا رہی ہے جسے لفافہ موٹا چاہیے ہو اس سے مت پڑھوانا جس کا نام بڑا ہو اس سے مت پڑھوانا متقی پریزگار اگر بڑے نام والا متقی پریزگار ہے تو پڑھو کون میں میں کلتا ہے پوچھا گیا کیوں کہنے لگے اس لیے کیونکہ اس کے نکاح کا اثر نسل تک پہنچتا ہے اب میں چاندی مہل میں ہی جملا پڑھنا ہوں سنے آرانوالے بھی سنے اور سب سنے پورے دریئے گھن سنے یعنی نکاح کا اثر نسل تک پہنچتا ہے یارسل اللہ یہ حکم ہمارے لیے ہے جو بھی نکاح پڑھنے والا مولوی ہوگا اس کے نکاح کا اثر نسل تک پہنچے گا تو بھائی یہ تو بتاؤں محمد کا نکاح کس نے پڑھایا ہے بھائی یہ تو بتاؤں کہ محمد کا نکاح پڑھایا کس نے ہے اب اس مولوی کو ڈھونا جائے جو اتنا متقی تھا کہ جس کے اثر کو فاطمہ کہا جاتا ہے کیسا مولوی لوگ کہتے ہیں کہ ناوذر بللہ ناوذر بللہ مسلمان نہیں تھے جس کے تقوی کا اثر فاطمہ ہو بھائی حدیث کو کون جھٹلا سکا ہے یا تو کہو کہ رسول ناوذر بللہ ناوذر بللہ حدیث ضعیف ہے رسول فرما ہے نہیں یہ حدیث ہے کہ اگر چاپتے ہو کہ نسل بھاگو کیسا متقی کیسا مولوی آپ نے دیکھا ہوگا مشاہدہ کیا ہوگا کوئی شادی ہو رہی ہے شادی میں آپ نے کسی مولانا کو مہا لیے مجھ سے ایک حدی ہے کہ آپ نگا پھو گئے میں نگا کے لئے حاضر ہو گیا اتنے میں میں نے دیکھا کہ میرا کوئی سینئر آ گیا اب میرا اخلاق کیا کہتا ہے میرا عدب کیا کہتا ہے میرا عدب یہ کہتا ہے کہ میں پیچھے ہو جاؤں اور اپنے سینئر سے کہوں کہ آپ پڑھائیں اس کا مطلب یہ ہوا ہمیشہ انسان اپنے سے بدھر کو اہمیت دیا کرتا ہے اپنے سے پہتر جس کو سمجھتا ہے کیا سننا ہے آپ کا سمجھتا ہے اپنے سے پہتر کو اہمیت دیا کرتا ہے اپنے سے پہتر کو یہ کہا کرتا ہے کہ آپ افضل ہیں مجھ سے میں مثال آپ کی خدمت نظر کرتا ہوں آٹھ میں امام کا نکاح ہو رہا ہے سنویے آپ مثال کا سمجھتے گی محضود ہوئے گا آٹھ میں امام کا نکاح ہو رہا ہے دربار سجا ہوا ہے پوچھا آپ کا نکاح کون پڑھے گا امام نے کہا میں خود کہا وہ کیوں کہا اس لیے کیونکہ پوری قرآن پر اس وقت میں اپنے سے افضل کسی کو نہیں سمجھتا کیونکہ جو علم میرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے نہ جانے محمد نے ابو طالب میں کیا دیکھا اپنے محمد نے ابو طالب کا علم مجھے پتا نہیں چلتا اگر رسول حدیث نہ کہہ دیتے رسول نے فرمایا کہ دیکھو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نے اپنے بچے گرام نہ محمد رکھا نہ علی رکھا نہ فاطمہ رکھا نہ حسن رکھا نہ حسن کے پوچھا وجہ کیا ہے اللہ نے ہمارے پنجیتن کے ناموں کو اللہ نے سات بردوں کے پیچھے چھپا کر رکھا تھا سات بردوں کے پیچھے اہلِ بیت کے نام تھے بتا چلا جہاں پر آدم کی نگا نہیں گئی وہاں ابو طالب کی نگا نہیں گئی وہاں ابو طالب کی نگا نہیں گئی وہاں ابو طالب کی نگا نہیں گئی جہاں پر مصف کی نگا نہیں گئی وہاں ابو طالب کی نگا نہیں گئی بتا چلا جہاں کسی کے علم نہ پہنچے دنیا کیا سمجھتی ہے اپنے زمانے کا متقی پریزگار مشتہد آیت اللہ ایسا عالم کہ جس کی دواہی رسول دے رہے ہیں دیکھیں ایک عالم میں ہوتا ہے کہ جب بہت آلیم آ رہے ہیں میں ہوں گے ہم سے آل تھوڑے پڑے دیکھیں ریٹائرمنٹ کے بعد چار کتابت ہم نے بھائی آیت اللہ کی مخالقات علماء کی مخالقات لیکن رسول کسی کے علم کی تعاید کر رہے ہیں بڑی توجہ جب رسول کسی کے علم کی تعاید کریں تو سمجھئے کتنا مر عالم ہوگا اب رسول نے جب بیٹی عطا فرمائی اب دوسری حدیث سنیں میں نے آپ کی خدمت باز کیا بیٹی کیا ہوتی ہے رحمت بیٹا کیا ہوتا ہے نعمت پروردگار عام نعمت کا سوال کرے گا قرآن مجید میں کہیں کوئی آیت نہیں ہے کہ صاحب رحمت کے بارے میں پوچھا جائے لَتُسْعَلُنَّا يَوْمَائِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ ہم تم سے سوال کریں گے نعمت کا تو پروردگار نعمت کیا ہے غحمت کیا ہے تو حضور نے فرمایا جب بیٹا اللہ کسی کو دے اور بیٹے کو پال لہا ہو تو خداوند عالم کہتا ہے یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تجھے بیٹا دیا تو اسے پال لہا ہے یہ میرا احسان ہے مگر جب اللہ کسی کو بیٹی دیتا ہے اور اسے پال لہا ہوتا ہے باق تو اللہ کہتا ہے یہ تیرا احسان مجھ پر ہے پھر سنیئے بیٹا پالے تو اللہ کا احسان بیٹی پالے تو بندے کا احسان پروردگار یہ حدیث یہ قول یہ عمال یہ حکم صرف ہم بندوں کے لیے ہے کہ محمد پر بھی عمل ہوگا کہ جب کہنے والا کہہ رہا ہے تو پہلے خود عمل کرتا ہے بعد میں دوسروں کو بتاتا ہے تو اگر بیٹی کا پالنا رحمت ہے اور بیٹی کا پالنا احسان ہے تو پروردگار یہ تو تجھ پر احسان ہوگیا ہے رسول کا تو اس احسان کو کیسے تو پورا کرے گا کہ ہر جزاؤل احسان اللہ احسان احسان کا بدلہ احسان ہوگا اگر محمد نے اپنے گھر میں بیٹی پا کر مجھ پر احسان کیا تو علی کو پیدا کرتا ہے اپنے گھر میں میں بھی احسان کرتا ہوں گا بھائے قدیل شادی کنا کر کہوں گا ہر جزاؤل احسان بیٹی کا پالنا بھی احسان ہے بیٹی کا پالنا بھی احسان ہے بیٹا پالو تو اللہ کا احسان بیٹی پالو تو اللہ پر احسان اور اللہ کبھی کسی کا احسان بکتا نہیں ہے حل جلال احسان اللہ 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 تو نے مجھ پر احسان کیا میں تجھ پر احسان کرنا اب دنیا دیکھ رہے کہ رسول کو کیا ملا ہے تقابل کرنے والے کبھی بیٹیوں کا تقابل کرتے ہیں کبھی جناب مریم سے تقابل کرنے والے کبھی بطول صرف ایک ہی تھوڑے ہی ہیں بطول کے صفات کیا ہیں وہ آپ اس سے بہتر جانتے ہیں وہ عورت کہ جو ایام خاص سے بری ہو اسے بطول کہتے ہیں مریم کے اندر بھی ایک کمال تھا تو لوگوں نے کہا کہ تھا برابر ہو گئی لیکن صرف ایک کمال کے ہونے سے برابر نہیں ہو جاتے قرآن جسے کمال پر کہے اسے کمال مانو مریم کس کمال پر ہے قرآن سے پوچھو ساتمہ کس کمال پر ہے قرآن سے پوچھو مریم میں اطلاع دے محمد وآلی محمد اللہ علی محمد اطلاع دے محمد وآلی محمد اللہ علی محمد اللہ علی محمد نعرہ رسالہ نعرہ حیدری یاری اللہ علی محمد اللہ علی محمد برادر محمد صحیح علیت پر صحب کیلئے کہا گیا ہے کہ انہوں نے تعریلے آپ کو دعا فرمائے خود واندینم شہزادی کے ساتھ میں شبائے کرنے اللہ علی محمد خود پاتحہ کے آمنے کی اپنے ہیں انشاء اللہ علی محمد لہر آپ شروع شبائے کرو جو ہمیں سے جانسے شبائے کرو قرآن میں جو کہا ہے ہم قرآن سے بات کرتے ہیں ایک ہوتی ہے روایت ایک ہوتی آیت روایت تو جائب کہا جا سکتا ہے آیت تمہیں تقابل فاطمہ اور جناب مریم کا کچھ ہوئی نہیں سکتا شہزادی شہزادی ہیں مریم مریم ہیں مسلمان کہتا ہے کیا فضیلت ہے فاطمہ میں اور مریم کے اندر عجیب بات ہے آپ مجھ سے مانگ کر لے جائیں الگ بات ہے آپ مجھے دے کر جائیں الگ بات ہے جس کے لیے وہاں سے کھانا آئے اسے مریم کہتے ہیں جس کے لیے سے کھانا آئے اسے فاطمہ کہتے ہیں اچھا اب یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہیں مجھ سے زیادہ پڑے لکھے ہیں کہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے یہ بھی کیوں آ رہے ہیں مانگنے کے لیے میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ کہ پیت نہیں بھر رہا کہ احسان تبروت کے ضرورت بس تجھے ہی بھرتی ہے بابا بابا پر شہزادی کا تقابل کسی سے نہیں بے شک کوئی انسان اگر یہ کہنے لگے کہ شہاب پلاں 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 برابر کا نہیں نہ کوئی شہزادی برابر نہ کوئی کنیز بے برابر نہ کوئی ازواج میں سے برابر شہزادی کا مرتبہ ہے اور شہزادی نے یہاں آ کر پڑھاوی نہیں کسی سے وہی کہنے لگے کہ ساں کسی سے پڑھا روپنی جناب عمر سلمہ سے رسول نے فرمایا ہے عمر سلمہ ٹھوڑھا سا پڑھایا کرنے کو کیا رسول نہیں آنکہ پڑھا پڑھا ہی ہے کہ رسول نہیں آنکہ پڑھا ہی ہے کہ فاتما پڑھا کئی ہے وہاں پڑھا کر آئی ہیں جانتے تھے مگر دنیا کو بتانا تھا کہ کم سے کم کوئی واقعہ ایسا کھ جائے تاکہ کل بیان کیے جائے امیس اللہ پڑھایا کرو آج جو کر کہا ہے رسول اللہ میں کیا پڑھاؤں میں تو علم کا ایک باپ کھوٹی ہوں دل باپ کھوٹی ہوں سبان اللہ اور مجھے جب دے شتیاب ہوتا ہے میں ان سے کچھ پڑھوں پس ایک لفظ شیر دیتی ہوں آدھے گھنڈے تک وہی دفظ دیتی رہتی ہے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے پڑھا سکتی ہوں ایسا نہیں کہ میں ان سے پڑھ رہی ہوں میں ان سے پڑھ رہی ہوں اور کیوں نہ ہو فاطمہ زہرہ اتنی پڑھے لکھی ہوئی اس لیے کیونکہ ہم اور آپ شادی کے لیے لڑکیاں ڈھولتے ہیں دولت مند ہم سوٹتے ہیں بڑھے گھر والی ہم سوٹتے ہیں بڑھے پیسے والی پڑھے باپ کی بیٹی ہو لیکن فاطمہ ہے پڑھے لکھی تو پڑھا لکھا ہی شوہر ہو شوہر کتنا پڑھا لکھا جو آنکر یہ کہے کہو تو دورے شناوں اب فاطمہ میں بھی وہی ہونا چاہیے کہ دولہ کی بات ہو تو دورے شناے دولہ کی بات ہو تو انجی چناے قرآن کی بات ہو تو قرآن شناے اللہم شلی علی محمد وآلہ محمد خیزادی کے فضائل قرآن پڑھتا ہے اس کے قصیدے قرآن پڑھے بڑکی بڑا اچھا جنہا کسی خطیب میں کہا اس کا نمنا میں دورہ دوں کہا اہل بیعت کے ذکر کو کرنے کے لیے تمہیدن قرآن پڑھنا پڑھتا ہے تمہیدن تک جو پہنچے گا وہی سمجھے گا تمہید کہتے ہیں ذکر شروع کرنے سے پہلے بیس بنانا یعنی قرآن بیس کا نام ہے فضائل کا نام نہیں ہے فضائل تو ان کے بہت بلند ہیں نہ کوئی صحابی برابر نہ کوئی ازواج میں سے برابر نہ کوئی قنید برابر نہ کسی نبی کی ماں برابر فاطمہ بڑا مرتبہ ہے مریم کا اور فاطمہ کا کیا تقابل کسی نے سوال کیا آنے کے بعد اس نے کہا کہ صاحب یہ بتائیے دربار سے جا ہوا ہے حارون کا دربار بہت چڑی ہوئی ہے یہ بتاؤ مریم افضل یا پھر فاطمہ افضل فاطمہ بھی بطول مریم بھی بطول مریم اور فاطمہ میں کوئی فرق نہیں جواب دینے والوں نے کہا دیواب دیا تھا کیوں فرق نہیں جیسا شوہر فاطمہ کے پاس ہے جیسا شوہر فاطمہ کے پاس ہے میں نے کہا شوہر مریم کے پاس نہیں کہے تو کمار ہو گیا نا کہ بغیر شوہر کے پروردگار عالم نے جنابی عیسیٰ جیسا بیٹے دیا تو اس میں بھی مسئلہ حیث ہے کسی نے پوچھا بھی اس میں کیا مسئلہ حیث ہے آخر مریم کی شادی کسی سے کیوں نہیں ہوئی مریم بھی بطول فاطمہ بھی بطول اگر مریم کا کوئی شوہر ہوتا تو کل محشر میں کہہ سکتا تھا کہ میں بھی بطول کا شوہر اور علی بھی بطول کے شوہر تو برابر ہو گئے ہم پر اللہ اب مریم کی شادی کسی اہرے غیرے سے تو ہوتی نہیں کسی نہ کسی نبی سے ہی اللہ کر آتا تو اللہ کو یہ بھی برداشت نہیں تھا کہ علی کے مقابلے پر کوئی نبی آسکے تو جب کسی نبی کہانا اللہ کو برداشت نہیں تو کسی آرے غیرے کہانا کیا سے برداشت نہیں سلامتی محمد وآلہ برداشت نہیں محمد وآلہ برداشت نہیں حضور اب یہاں سے تھوڑی سستنیدہ گفتگو مگر انشاءاللہ پیغام ہے شہزادی کا یہ ایام ایام فاطنی نے کیوں مناتے ہیں دربار میں شہزادی کیا لینے کے لیے بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مانگنے کے لیے لفظی غلط ہے مانگتا وہ ہے جس کا نہ ہو دوسری بات شہزادی کے لیے بھاغے پیدک کوئی بڑی بچیل ہے نہ جانے کتنے اماموں کو ہمارے وفر کیا گیا بھاغ میں کیا آپ جو ہے بھاغے پیدک وفر کیا گیا امام نے کہا کہ ہمیں نہیں سیکھیے تو بڑا سوال کیا ہے کہ امام نے کیوں نہیں لے لیا کہا تم کیا مولای کائنات کو کمزور سمجھ رہے ہو اگر علی چادر تو تلوات سے بھاغے پیدک فورا لے لیتے مگر ہمیں علی بیت اسے دور دیا کرتے ہیں اسے واپس نہیں دیا کرتے تو ایک بات ذہن رکھتے ہیں کہ شہزادی اور یہاں سے توجہ کے ساتھ بھی بات سنیے گا وہ آپ باتیں کہوں گا کہ جو آپ تک پہنچیں گے اور میں انہوں جوان سنے گا شہزادی بھاغے پیدک نہیں گئی تھی بھاغے پیدک کی انکم سے شہزادی کو کوئی ساروکار بھی نہیں تھا اگر ساروکار ہوتا تو گھر میں پاکے نہیں ہوتے ہیں شہزادی ایک مشن لے کر گئی تھی وہ مشن کیا تھا کہنے والے نے یہ کہا کہ جب بات لے لیا گیا شہزادی کے جتنے قارم سے تم بڑھا دیا گیا قبضہ لے لیا گیا اور قبضہ لینے کے بعد انہیں ہٹا دیا گیا جب یہ بات پہنچی ہے تو شہزادی دروار میں گئی بڑی توجہ کے ساتھ شہزادی جب گئی ہے پوچھا کہ تم نے میرے کارندے وہ کیوں آٹ آیا کہا رسول چلے گئے اور آپ کا حق خطا کہا بھئی کیوں رسول تو مجھے ورسہ میں دے کر گئے تو جواب یہ ملا کہ نبی کبھی ورسہ نہیں چھوڑ کر جاتے کہا تم نے نہیں سنا تو پہلے تو حدیث کو جھٹلایا گیا جب حدیث جھٹلا دی گئی تو شہزادی نے قرآن کی آیتیں سنائی تو حدیث بھی سنائی گئی اور آیتیں بھی سنائی گئی شہزادی سے ہم ہاتھ جوڑ کر پوچھیں شہزادی کیا آپ کو پتہ نہیں تھے کہ وہ نہیں مانیں گے نہ تو یہ آیت کو مانیں گے نہ حدیث کو مانیں گے میں نے کہا پھر کیوں سنائی کہا اس لیے کیونکہ مسلمان یہ جانتا ہے جو حدیث کو جھٹلا ہے وہ محمد کا نہیں اور جو آیت کو جھٹلا ہے وہ خدا کا نہیں اور جو محمد کو جھٹلا دے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے اب یہ باتیں آپ کیسے سننا ہے اور کہاں تک جا رہی ہے آپ کی اپلیں یہ بات کی امانت ملے سکتا ہوں کہ آپ پہنچ گئے یہ عادت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو بیان کریں آپ دیکھیں اسلام مسلمان مسلمان کیا ہے میں اور آپ نماز چھو پڑتے ہیں ہم اس لیے پڑتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے یا سریع و رضا اے سب سے پہلے راضی ہو جانے والے دنیا سب سے آخر میں راضی ہوتی ہے اللہ سب سے پہلے راضی ہوتا ہے اگر آپ نے کسی کو ٹیلی نظر سے دیکھ لیا ایک مہینے ناوراز رہے گا اور اس کا مظاہر آپ نے شادیوں میں دیکھا ہوگا بہنوی صاحب پورے سال راضی تھے جب بارات جانے کی بات آئیں تو سب سے ٹھوڑے ہو گئے اب پورا محلہ پورا خاندان منارہ کے ساتھ سیرہ باندھی ہے میں نہیں بانگوں گا ایسا رکھتا ہے سیرہ نہیں باندھی تو نکہ ہی نہیں ہوگا بلکہ یہ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں اتنی عزت دی ہے اللہ بھی عزت ہر کسی کو نہیں دیتا اور یہ عزت بھی کسی اور کی وجہ سے نہیں ان کی بیٹی سے تعلق ہونے کی وجہ سے رشتہ ہونے کی وجہ سے یعنی بیٹی بھی عزت دلا رہی ہے سلام اللہ بے بیٹی ہے اس گھر کے داماد ہیں تو عزت کیوں ہے پہلے بھی گلی میں ٹیلتے رہتے تھے کسی نے نہیں پوچھا جب سے گھر کے داماد ہوئے وہ ترچائے بھی بلانے لگے بیٹھانے بھی لگے جو بھئی کہہ سے یہ ہے کہ ہماری بیٹی سے رشتہ ہوا اللہ ہو اکبر بیٹی سے اگر رشتہ ہو جائے دیکھیں بات یہیں تک نہیں ہے چاندی میل کی بات نہیں کر رہا ہوں آئیے مدینے تک چلتے ہیں اگر بیٹی سے رشتہ ہو جائے تو جتنا احترام بیٹی کا واجب اس میں ہی بے احترام داماد کا واجب اور داماد اگر وصی خدا ہو ولی خدا ہو اور ایسا ہو کہ جس کا نکاح سب زمین پہ نہ پڑا گیا ہو بابا بابا آسمان پہ بھی نہ پڑا گیا ہو تو سوچئے اس کا مرتبہ کیا ہوگا اس کا احترام کتما ہوگا آپ سوچئے کہ اللہ ناراض بھی ہوتا ہے اللہ لبنان بھی ہوتا ہے اللہ راضی بھی ہوتا ہے اللہ راضی بھی ہوتا ہے اور توجہ کے ساتھ میں یہ بات سنیئے نا ایک بات اشار تم بڑی باریتی سے پیتنے ہو جائے ہوں اپنے یقینے کے حافظ راضی کی کو پڑا جائے اللہ ناراض بھی ہوتا ہے اللہ راضی بھی ہوتا ہے اچھا ناراض بھی کا پتہ کیسے چلتا ہے میں کسی سے ناراض ہوں وہ میرے سامنے آجائے میں مسکرات ہوں کیا سمجھے گا ناراض ہے مان لیتے میں نے مو گھر لیا اس کا مطلب کیا ہوا ناراض اچھا یہ پہلے سٹیپ یہ پہلی صورت دوسری صورت کیا ہے دوسری صورت یہ کہ آپ نے مجھے سلام کیا میں نے آپ کے سلام کا جواب جبکہ ناراض ہی میں بھی سلام کا جواب دے رہا ہے وہ سائل و قدامی آیا اس نے سلام کرتا ہے میں تو جواب ہی نہیں دیتا یہ سوچنا بڑا قبار کر رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے سلامنے علیکم اللہ آپ کو سلامت رکھے جہاں اللہ بیچ میں آ جائے وہاں تو ناراض گی خطی ہو جانی چاہیے دیکھیں یہ بات آپ تک بہت ہے انسان چہرے سے پتہ چلتا ہے ناراض کون ہے اور راجی دوسرے صورت آج ہمارے معاشرے اور سوسائیٹی کے اندر سلام کرنا اگر کوئی جواب نہ دے سمجھ جائے یہ ساتھ ناراض ہیں حالکہ اب یہ جملہ میرا ہے اب آپ تک پہنچ جائے خدورت اکڑ غرور تکبر یہ سارے کینسل کی بیماریوں کا ایک ہی نسخہ ہے کہ آپ سلام کرنا شروع کریں جتنا بڑا غرور والا ہو روز سلام کریں جب جب جواب نہ دے تب دب سلام کریں میرے مولا نے کہا کب تک نہیں جواب دے گا اللہ دل میں جالے گا آج تم سلام کرو گے کل وہ سلام کرے گا ایک میرا یقین ہے کہ مولا کا یقین ہے آپ جس کو چاہے میرا یقین یہ ہے کہ جواب نہیں دے گا اس لیے کیونکہ وہ مجھ سے ناراض ہے میرا مولا کہہ رہا ہے جواب دے گا تو یقین کس کی باپ پر ہونا چاہیے مجھ جیسے گنے گا یہ مولا کی بات تو سلام کا جواب نہ دے تو ناراض کی حالانکہ سلام کرنا مستحر ہے سلام کا کرنا مستحر چلاب دینا ابھی مولیس نے تو پڑھا کتا پیس دیو شیر پڑھا ہے کہا میں سلام اس وجہ سے کرتا ہوں گا کوئی سلام کا جواب آجیب ہوتا ہے ہم اگر سلام کریں تو جواب آتا ہے سلام کا جواب آتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا سلام مستحر کرنا مستحر سلام کا جواب دینا شریعت کہتی ہے اگر مسلمان جواب سلام کرے اگر مسلمان سلام کرے تو آجیب اور اگر کوئی غیر مسلم سلام کر رہا ہے تو آجیب نہیں ہے یہ شہر مسلمہ نہیں ہے آپ کے خاموشی بتا رہی ہے کہ میں نے نئی چیز بھوڑنا ہے علومہ سے جا کے پھول لیے تو آجیب مسائل ابھی دکھا دوں گا آپ کو اب تو آن لائن سب سے موجود ہیں اگر مسلمان سلام کرے تو سلام کے جواب دینا آجیب اور اگر مسلمان نہیں ہے دے دیں تو الگ بات اخلاقا تاکہ سامنے والے کو احساس نہ ہو لیکن اگر جواب نہ دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے یہاں تک بات سمجھنے آگے اب اگلی بات سنیے میں تنہا نماز پڑھ رہا ہوں کوئی انسان آیا سلام کے انہیں سنیے اس نے کہا میں تھا سجدے میں سبحان رب العالی و بحمد آنے والے نے کہا سلام علیکم اللہ نے کہا سجدے کو روک دے سجدے کو روک دے اس کے سلام کے جواب دے یعنی سلام کی عزمت یہ ہے کہ نماز میں بھی کوئی کرے تو جواب دینا چاہیے سلام کتنی بڑی سیدھ ہو گئی اب سمجھ رہا دیکھیں میں بہت دور بات لیں جانے والا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ سلام مسلمان کر رہا ہے تو نماز میں بھی واجب ہے کہ سلام کا جواب دے میں نماز پڑھ رہا تھا میرا کوئی غیرہ مسلم دوست آنے کے بعد اس میں سلام کیا میں اس کی آواز کو پہچانتا ہوں اب میں سجدے کو روک کر جواب نہیں دوں گا نماز خط نہیں کر کے کہوں گا اب اس میں ہی بہت ساری چیزیں کہ سلام کے جواب نہیں دینا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے ارے شریعت تو نیت کو دیکھتی ہے یہ مسئلہ الگ ہے یہ بزرگ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں میں دور پہنچانے جانا ہوں اس کو سنیے گا میں سجدے میں ہوں مسلمان نے سلام کیا میں نے جواب دیا کسی غیرہ مسلم نے سوال کیا مجھ پر سلام کیا مجھ پر واجب نہیں ہے تو بھائی اتنا بتاؤ کہ ہم جیسا گنے گا ہم جیسا جاہل اس بات کو جانتا ہے کہ جب کوئی غیرہ مسلم سلام کرے تو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے تو اگر فاطمہ کسی کے سلام کا جواب نہ دے نارے عیدلی عیدلی رسول کا مطلب اگر رسول فاطمہ کسی سے راضی نہیں ہے تو رسول بھی کسی سے راضی نہیں ہے اب میں آپ کو مثال دے گا ہوں مثال کے طور پر یہاں پر آئیت اللہ سیستانی آئیت اللہ خانہی بیٹھے ہوں آنے والا آکر سلام کرے اور خانہی صاحب یہاں آئیت اللہ سیستانی اس سے راضی نہ ہو اور وہ اس کے سلام کے جواب نہ دے برابر میں بیٹھا ہوں اس نے مجھے سلام کیا میں جواب دوں گا میں بھی تو مسلمان ہوں کیا سننے عالم بہتر جانتا ہے تو اب سوچو جس کو مسلمان فاطمہ نہ سمجھے سبان اللہ اسے رسول نہ سمجھے سبان اللہ جسے رسول نہ سمجھے اسے آدم سمجھیں گے سبان اللہ اس میں سمجھیں گے ایک لاکھ چوریس ہزار نبی اسے مسلمان سمجھی نہیں سکتے تو جسے نبی مسلمان نہ سمجھے وہ مسلمان رہا کہا سے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ 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 شہدادی جس سے راضی ہو رسول اس سے راضی اور جس سے رسول راضی تمام نبی راضی ہے یہ مرتبہ ہے اہل بیت کا اب یہی بات چونکہ میں پڑھ چکا ہوں اس کو لیکن دوبارہ پڑھوں گا اور محسوس ہوئی ہے کہ دو حیثیں پڑھنی ہوں جائے اور نتیجہ دے کر چلا جاؤں گا سنیں آپ جیسے بھی سنیں شہزادی کا باپ چھین لیا گیا اس کے بعد شہزادی نے درماغہ کھڑکڑا درماغہ کھڑکڑا رات کی تاریخ میں دروازے پر جا کر حضرت دری کا ہاتھ پکڑا مسائید نہیں پڑھوں گا آپ پڑھیں سنیں گا پڑھیں گا پڑھیں گا نہیں دے سکتے بات حق ہے مگر یعنی کچھ مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں جو حق دیکھ کر بھی خاموش رہتے ہیں کچھ مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں جو حق دیکھنے کے بہوجود بھی خاموش رہتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے آپ دیکھیں حق وہیں بولے گا جس کو قرآن صرف دے آئیے قرآن کی ایک آیت جو لوگوں اس دن مجلس میں سنالان میں تھے وہ دوبارہ سنیں بات کو یہ تو قرآن ہے اتنی بار پڑھو اتنی بار مزا آتا ہے لطف آتا ہے آئیت سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان لانے والوں ان تنصر اللہ انسرکون اگر تم اللہ کی مدد کروگے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اگر تم اللہ کی مدد کروگے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا سمجھ کر دی اللہ نے اے ایمان والوں اے ایمان والوں اگر تم مدد کروگے خدا کی تو خدا مدد کرے گا تمہاری فاطمہ دروازے کھٹ کھٹا کر مدد مانگ رہی ہیں مگر وہ مدد نہیں کر رہے میں کہہ تو مدد کر ہی نہیں سکتے تھے مدد کر ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ قرآن کہتا ہے مدد وہ کرتا ہے جس کے پاس ایوان ہوتا ہے جس کے پاس ایوان ہوا کرتا ہے مدد وہی کیا کرتا ہے ان کے پاس اسلام تو تھا ایمان نہیں تھا آپ کہیں گے مولانا کیسے سمجھ میں آئے بھائی آج کی مثال لے لو افغانستان میں مسلمان مارے جا رہے ہیں کوئی مسلم کنٹری نہیں بول رہی سوائے ایک کے بتایا جا رہا ہے اسلام ہونا اور ہے ایمان ہونا اور ہے سلام بھر محمد اللہ اسلام ہونا اور ہے اور ایمان ہونا اور آئیت اکبر کرتے ہوئے سبیت اقدامکم اور تمہارے قدموں کو کبھی ہلنے نہیں دے گی تم کبھی میدان چھوڑ کر نہیں بھاگو گے کبھی تم جنگ سے نہیں بھاگو گے کبھی تم بہانہ کر کے نہیں بھاگو گے پتہ چلا جو جنگ نہیں چھوڑ کر بھاگے اس کے پاس ایمان ہوتا ہے اور جو جنگ سے بھاگ جائے اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا آج کے زبانے میں حسن نسول اللہ نے جب پیس کون فیس کی ہے تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ دیکھو ہمیں ڈھر نہیں لگتا نہ توپ سے نہ تلور سے نہ بندوخوں سے نہ بم سے ہم بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم چھپ کر ہم نہ نہیں کریں گے سامنے سے مقابلہ کریں گے کسی نے پوچھ رہا ہے بھائی یہ تو بتاؤ جب دنیا مسئلہ ہے تو خاموش ہے تو تم کیوں نہیں خاموش ہو دنیا جھک رہی ہے تو تم کیوں نہیں جھک رہے تو حسن نصر اللہ کے جواب سنیے اور وہ نے کہا بھائی یہ فیصلہ تو بہت پہلے ہو چکا تھا کہ مجھ جیسا تجھے سکتا ہے شابر محمد و عالمان شابر محمد و عالمان شابر محمد و عالمان بھائی سب جھک رہے ہیں آپ جنہیں جھک رہے ہیں کہ یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے نا کہ مجھ جیسا تو آج آپ اسلام کے ممالک کو نہ دیکھئے یہ تیل میں ڈوبے ہوئے کون کے مسلمانوں کو نہ دیکھو آپ کہنے والے بسنوں آپ کون کہہ رہا ہے مدد کون کر رہا ہے آج افغانستان کے مسلمانوں کے لیے کون بولنا ہے بھائی حیرت کے ساتھ اب یہ چاندی محل میں پڑھنے کا یہ جملہ راک ان دنیا کہہ رہی تھی اور یہ کہہ رہی ہے کہ صاحب اتنے مسلمانوں کے ہوتے ہوئے امام حسین قتل کیسے کیا جا سکتے تھے آج بھائی اس دن کی بات چھوڑو آج بلان اللہ جب آج مسلمانوں کے ہوتے ہوئے افغانستان نے مسلمانوں کو قتل کیا جا سکتا ہے محمود نرافے کو قتل چھونی کیا گیا بھائی وجہ ایک ہی ہے کہ اُس زمانے کے مسلمان بھی بہیمان تھے ایمان تھا ہی نہیں انہیں تو رسول کے نواتے کو قبل کیا جا رہا ہے آج مسلمان کچھ کنٹری اگر ہی نہیں ساپ لڑنا نہیں چاہیے ان کے پاس ہے کیا کیسے لڑنگی انڈی کا تو خطو کر دے گا اس لئے تو خطو کر دے گا یہ باتیں وہ کرتے ہیں کہ انہوں نے شورہ فیل نہ پڑا کیوں رہا نہیں اب آیت بڑے خوبصورت آیت آپ تک پہنچا رہا ہوں اشارت ہم باقیہ کے لئے ہوں نظر میں رکھیں آج کے احلات اور شہدادی کا اپنا حق مانگنا قرآن کی آئے سنیے روایت نہیں ہے بسم اللہ الرمانی وَقَذَا لِكَا جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِينَ عَدُوًا ہر زمانے میں نبی کا ایک دشمن ہوتا ہے ہر زمانے میں نبی کا ایک دشمن ہوتا ہے شیعات تینر انس وہ انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے شیعات تینر انس انسانوں میں سے شہطان ہوتا ہے ولجن اور جنوں میں سے بھی شہطان ہے رسول کا ہر زمانے میں دشمن ہے انسانوں میں سے بھی شہطان اور جنوں میں سے بھی شیطان یعنی ہر رسول کے زمانے میں ایک جن وہ ہوتا ہے جو شیطان ہوتا ہے کچھ انسان بھی ہوتے ہیں کہ جو شیطان ہوتے ہیں رسول سے جب یہ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے زمانے میں بھی کوئی شیطان ہے اور گھنیا سنیجئے آج کبھی منظر آج کبھی دھو اور زمانی کبھی شہزادی کے زمانے کا دور بھی ذہن میں رہے اور آج کا دور بھی ذہن میں رہے آج کا دور بھی ذہن میں رہے اور نتیجہ لیجائی سے ربط و مسائل یا رسول اللہ جب ہر نبی کے زمانے میں شیطان ہے وہ انسان کی شکر میں بھی اور جن کی شکر میں بھی تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ کے زمانے میں بھی کوئی شیطان ہے تو کہا ہاں ہے بس فرق اتنا ہے کہ میرے زمانے کا شیطان مسلمان ہو گیا ہے سبحان اللہ اتنا چھوٹا نہیں تھا اتنا بڑی بات رسول اللہ نے کہا میرے زمانے کا شیطان مسلمان ہو گیا ہے تو ہر کسی کی نمازوں کو نہ دیکھئے گا اس کی نیت کو دیکھئے گا آج اگر حق کا ساتھ دے رہا ہے تو مسلمان ہے اور اگر باقی کا ساتھ دے رہا ہے تو شیطان ہے ایک شیطان شہزادی کا ذکر کر کر ہم بتا رہے ہیں کہ دیکھو شہزادی اپنے خانوادے کے لیے کچھ مانگنے نہیں اسلام کیلئے دین کے لیے دین ہے باغے دین ہے کیا چیز ہے کچھ نہیں جو جنت کے باغوں کی ملکہ ہو اسے جنت کے باغوں کے مقاورے پر دنیا کا کوئی باغ نہیں چاہیے لیکن ہائے رے افسوس کی بات کہ آج مسلمان شہزادی کے دنیا سے جانے پر بھی افسوس آئے نہیں یہ ہے کی بات رسول کی بیٹی کا جنادہ اوڑ گیا رسول کی بیٹی کے دروازے پر لکھریاں اکھٹی کر دی گئی رسول کی بیٹی کب پہلو شکستہ کر دی گئی سلام علیک کے سارے پر اپس مسلمان اور یہ بات بص آہستہ سے سن لیجیے گا میری بات اور کیونکہ بیان کرنا یہ ممبر کا حق ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھلاں ساہب پھلاں صاحب پھلاں صاحب پھلاں صاحب یا پھلاں صاحب دی گئی بڑے ہم درد تھے برکل ہوں یہ اور کسی نے پہلو شکستہ ہونے کے بعد آخر آیادت کی احمدردی اپنے دل کے اندر کسی بھی ایسے انسان کے لیے لیے آئے جو فاطمہ سے آ کر یہ بھی نہ پوچھے کہ فاطمہ تمہارے ساتھ کیا ہوں لانی کہتا ہے کہ میں سفر پہ گیا ہوا تھا واپس آیا تو مجھے بتا چنا کہ رسول اللہ دنیا سرخصد ہوگی تو میں نے سوچے چلو بنی محلے بنی حاشیب میں جا کر پرسہ دے لیتا ہوں محلے میں جیسے ہی پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ محلے بنی حاشیب کی سے دعاں اٹھا ہے آپ سوچیں آپ میں جب نظر آئے دعاں اٹھا ہے کہتا کہ میں جب اس گلی میں پہنچا کہ جہاں پر کچھ مسلمان اکھٹا تھے مکریوں کے اندر آج گھا دی جا چکی اور آواز دی جا رہی تھی کہ اگر حاشیب کو باہر نکالو ورنہ تو ہم ہر گلد آ جائیں گے تو بی بی کی دروازے کے پیچھے سے آواز آ رہتی کہ تم اس گھنگیم میں داخل ہو جائیں تو جس میں چھوٹے چھوٹے حسان ہو جائیں گے ہاں ہم اس گھر میں داخل ہو جائیں گے آج ہم جسی کا باپ پھر شہداد نہیں کہا کہ تمہیں پتا ہے اس دروازے پر آ کر رسول اللہ سلام کیا ہم اس کا بھی کوئی احترام نہیں کریں اب تاریخ نے بیان یہ کیا کہ جب لکڑیوں میں آگا لگ گئی اور دروازے کو دھکیرا جانے لگا دروازے پر دھکا دیا جانے لگا تو شہدادی نے اس دروازے کو روکا ہوا تھا تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب وہ ہاتھ نہیں ہٹا ظالم نے بندھر سے کہا کہ چل آگے بڑھ کر اس مستور کے ہاتھ بروا کر وہ آگے بڑھا بڑھنے کے بعد اس نے تاجیانے لگایا تاجیانے کے لگنا تھا تاریخ بیان کرتی ہے اس کے بعد شہدادی کی چیخ نگلی کہا بابا آپ کے بہت برا جلوم ہو آیا بابا میرا ہاتھ مجھول ہو گیا میرا ہاتھ یعنی جس کو وہ کہہ گے کہ کام کرتا نہیں تھا شہدادی کہا یہاں تک تاریخ لیتی ہے شہدادی اس سے تضمیم نہیں پڑھا پاتی تھی شہدادی کا ہاتھ اس طریقے سے ظالم نے اس پر تاجیانے لگایا کہ شہدادی کی چیخ نکلی گئے اور اس کے بعد جو دروازہ گرایا گیا اب میری طرف دیکھیں گے تو شہد رونے کا ایک الگ دل کہے گا تاریخ بیان کرتی ہے دروازے کے پیچھے شہدادی تھی لاکھ جب ماری گئی ہے تو دروازہ کے اوپر دروازہ اوپر شہدادی لیتھی اب جو مسلمان ہیں تو یہ دروازے کے اوپر چڑھ کر گئے ہیں اب جو چڑھ کر گئے ہیں اب سوچیں نیچے شہدادی ہو اس کے اوپر دروازہ ہے اس پر مسلمان گزر رہا ہے پاتیمہ بار بار چیخ کر گئتی تھی بابا آپ کے بارے اور ایک آواز دیکھ کر گئتی ہے اے اسمہ میرا محسن شہید ہو گیا اے اسمہ میرا محسن مارا گیا میرا محسن شہید ہو گیا عزیزوں یہ دھت شاید ہم مرد محسوس نہ کر پائیں لیکن گھر گاگر خواتین پر بیچیے گا جس کا بچہ شکم میں دنیا سے بخصد ہو جائے اس بات ہے اس مسطور کے اس عورت کے دل پر کیا حضورہ کرتی ہے تاریخ بیان کرتی ہے شہدادی اتے بنتے ایک ہی جمعہ کرتی ہے ہائے میرا محسن ہائے میرا محسن میرا محسن شہید کر دیا گیا عزیزوں تاریخ بیان یہ کپی ہے یہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب جناب فاطمہ زہرہ اپنے حجرے میں گئی ہیں یہ آخری وجلس ہے یا میں فاتحیہ کی اگرے سال جزت نہ رہے گا اور میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہم فاطمہ زہرہ کہاں قدا نہیں کرتا ہے ہم فاطمہ زہرہ پر رونے کہاں قدا نہیں کرتا کیونکہ فاطمہ پر جو ظرم ہو گیا اگر ہم اس کو برداشت کر سکے قلیجہ پھڑ جائے گا ہاں عزیزوں اگلے سال جو زندگ آئے گا وہ ماتم کرے گا چاندی میرے کس مجید اس کے اندر تھوڑے سے مسائب آپ کے خدمت ناز کرنا چاہتا ہوں تاریخ بیان یہ کرتی ہے کہ اسمہ سے کہاں اسمہ میں حجرہ میں جا رہی ہوں جب تک میری آواز آتی دا ہے سمجھ جانا میں حیات ہوں آواز آنی بنا ہو جا ہے تو سمجھ جانا ہے کہ ہمیں دنیا سرکسد ہو گئی اسمہ میرے بچے باہر گئے ہوئے ہیں واپس آئے تو دے کھانا کھلا دے اسمہ نے کہا بی بی میں آپ کے حکم کی تعمیر کروں گی لیکن دل یہ کہتا ہے کہ اللہ کرے آپ کی آواز آنا بند نہ ہو اسمہ جاتی ہے میں درواد بکھر ہوئی آواز سننے ہی تھی آواز دلزیوں پہلے کی آتی رہی بے شکر خود آدھا کرتی رہی آہستہ آہستہ وہ آواز بند ہونے لگی اور اس وقت وہ آیا کہ وہ آواز آنی بند ہو گئی حکم یہ تھا حجرہ نمت آیا میرے آنکھوں سے آش ہو جائی تھے ایک مرتبہ جب کل باہ ہوا جیسی دروازہ کسی نے کھٹ کر دایا میں دروازے پہ پہنچی آنکھوں کو صاف کیا سامنے دیکھا جو پھول سے بچے ایک مرتبہ کہتی ہیں آؤ اسمہ گھر میں تشرف لائیے ایک مرتبہ دونوں بچے گھر میں تاخر ہو پہلا سوال کیا امہ کہا ہے ہماری امہ نظر نہیں آتی اسمہ نے کہا بچوں دیکھو دستخان لگا ہوا ہے تیرے کھانا تناول کرو ایک مرتبہ دونوں بچوں نے کہا اسمہ تمہیں آج کیا ہو گیا ہے تم آخر ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو اور جب تک امہ اپنے ہاتھ اس لقمہ بنا کر نہ کھلائے ہم تب تک کھانا نہیں کھاتے جب تک آج امہ نہ کھلائیں ہی ہم کھانا نہیں کھائیں گے اس راہ ملتا رہا آواز یہ بچوں تمہاری امہ اجرے میں ہے دونوں بچے دولتے ہوئے قریب پہنچے حسن جیسی جس میں آخر کو ہاتھ لگایا کہ انہا لیلہ وہ انہا لیلہ راجون اتنا کہنا تھا ایک مرتبہ حسین آگے بڑے اے بھئیہ آپ نے یہ کیا کہا بھائی نے بھائی کو سینے سے لگایا اے میرے بھائی ہماری امہ ہمیں شوڑ کر چلی گئی امہ ہمیں شوڑ کر چلی گئی اتنا کہنا تھا دونوں میں امام اپڑے کا ابو رحسن کو بڑا کر لائے ابو رحسن نے ایک مارکبہ بچوں کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا خبردار بھائینا آواز میں گریا نہ کرنا دشمنوں کو بتانے چلیئے فاطمہ دنیا سے رخصد ہو گئی ہیں ایک مرتبہ زینب اب سوچئے کہ بچوں سے کہا گیا ہوگا خبردار آواز نہ پہنچے زینب رو تو رہی ہوں گی مگر آواز دبا رہی ہے حسن رو تو رہے ہوں گے گھڑ گھڑ کرو رہے ہوں گے حسین رو تو رہے ہوں گے گھڑ گھڑ کرو رہے ہوں گے لیکن تاریخ نے عجیب شملا رکھا کہ جیسے ہی خسر دیتے دیتے ارے علی کی چیخ نکلی تو پوچھا گیا ہے میرے مولا ارے آپ کی چیخ کیوں نکلی کہ فاطمہ کی پس لیا ارے ٹوٹ چکی تھی مگر مجھ سے کبھی شکوانا کیا مجھ سے کبھی نہ کہا کہ اب الہسنگ میرا عشم میری پس لیا دور چکی ہے میں سوٹتا ہوں جب رسول اللہ دنیا سے گئے تھے تو اس فاطمہ گہاتھ پر ہاتھ میں دیا اور کہا تھا کہ اے علی میری امانت کو خیال لکھنا میں سوٹتا ہوں جب مجھ سے پوچھے یا علی تم نے میری امانت کو کیسا خیال لکھا تو آخر میں کیا جواب دلنا لیجے غشل دے دیا گیا گفن دے دیا گیا ہاں عزیز وحی رسم جو ہوتی ہے تمام بچوں کو بلایا جاتا بچوں ماں کا آخری دیدار کر لے جنازہ امید اتھا بچوں کو بلایا گیا زینب آئی ماں گفو سے دیئے محبہ پھر آج کے بعد آپ کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا زینب قریب آئی اممہ مجھے ساری وسیعتیں آدھ ہیں میں وطن چھوڑوں گی بھائی کی حرف خنجہ چلتا ہوا دیکھوں گی چادر کی قربانی جو ہی بازوں میں رسمہ ہوگی اممہ مجھے یاد ہے اگر مردوہ حسن قریب آئے اممہ جب گھر میں آتا تھا سب کو بھائی ہوئے آپ کو دیکھتا تھا آپ کی آغوش میں سر کو رکھا کرتا تھا مجھے بڑا سکون نیسوس ہوا کرتا تھا اممہ اب آپ جا رہی ہیں حسن کس کی آغوش میں سر رکھے گا اے اممہ وہ سکون کیسے پاہمنا جیسے آپ کی آغوش نہ پاتا تھا لیجے تمام بچے رخصت ہو چکے ہیں لیکن ایک مردوہ اب وہ جملہ کہنے جاروں جس کا آپ کو انتظار ہے اور مجھے بھی بلنے کا انتظار ہے اس یہ کیونکہ مجھے یقین ہے اس مجلس میں رسول اللہ پر صلی اللہ نے آ چکے ہیں اس مجلس میں حسن پر صلی اللہ نے آ چکے ہیں اس مجلس میں حسن پر صلی اللہ نے آ چکے ہیں ہاں کربلا کی غریب زینب آ چکی ہے اللہ اکبر ابو الحسن نے ایک مردوہ دیکھنا شروع کیا کسی نے پوچھا مولا کیا دیکھ رہے ہیں آخری جملے آپ کی ذہمت تمام کر رہا ہوں یہ آخری جملے ہیں جو آپ پر بہت اچھا ہے یہ بات میں حیات القلوب سے بلنا ہوں آپ کے خدمت میں میں نے ارز کیا کہ شہزادی کے ہاتھ پر جب سے وار ہوا تھا شہزادی کے ہاتھ پہلو پہ رکھا رہتا تھا اس بات پر توجہ کیجئے گا ذرا غور کیجئے گا شہزادی کا ہاتھ پہلو سے ہٹتا نہیں ہے تاریخ بیان کیا کہ غسل کیا گیا تب بھی ہاتھ نہیں ہٹا ہے لیکن تاریخ بیان یہ کرتی ہے کہ جب ابو الحسن نے تلاش کرنا شروع کیا تو ایک بچہ نظر نہیں آیا لادلہ بیٹا ہے نا چہیتہ بیٹا ہے چہیتے جو ہوتے ہیں بچے لادلے جو ہوتے ہیں وہ مر کے لادلے ہوتے ہیں ایک مردبہ ابو الحسن نے پوچھا فاطمہ کا لادلہ بیٹا ہن شہزاد نظر نہیں آتا بھٹنوں میں سبجی ہوگا ہے حسین ہو رہے ہیں آنکھوں میں آشو ایک مردبہ ابو الحسن نے سب سے ہاتھ پھیرا اور پھر کر کہا ہے میرے بچے میرے لاد کہ اممہ کا آخری دیدار نہیں کرو گے اپنے سنیا تھا سب کو اٹھایا جب تک اممہ نے دنائے جب تک حسین نہیں جاتا اممہ جب تک باہر ہی نہ پھیلائے تب تک حسین نہیں جاتا عزیت تاریخ بیان یہ کرتی ہے بندے کے پھل ٹوٹے دونوں ہاتھ نے مدعا ہو یہ موزہ ہے دونوں ہاتھ نے مدعا میرے لاد میرے سیرے سے لگ جا حسین جوڑے موٹے سیرے سے لگے سیرے سے لگنا تھا فاطمہ نے بغن میں لے لیا ایک مطلبہ ادھر بوصہ دیا ادھر بوصہ دیا اب جب جملہ کہنے جا رہا ہوں اس کو سننے جائے آخری جملہ ہے مسائف کا ادھر بوصہ دیا ادھر بوصہ دیا اور ایک مطلبہ کان میں کچھ کہنے لگے کام میں جب کچھ کہنے لگے تو براہ سم نے دیکھا اللہ میں غرپت ہے جدا کیا کہا دیکھا دیکھو اللہ میں غرپت ہے ماں سے کچھ ایسا نہ مانگنا تو ماں نہ دے سکے ماں سے کچھ ایسا نہ مانگنا تو ماں نہ دے سکے حسنہ جو کر گا بابا میں نے کچھ نہ مانگا بس بلا گا اماں آج میں نے اب تو آپ نے بلایا تو سن بھولا چلا کم سے آشور ہو گا شنگا کو نبندر ہو گا میرا سوکھا گلا ہو گا اماں خنجر چلے گا تمہیں آواز نہ چلی آئیے گا لیجے اسرے آشور جب خنجر چلا تو بیٹے نے ماں کو بکارا اے اماں دہا ہو حسین آپ کا انتظار کر رہا ہے آواز آئی میرے اللہ تیری ماں یہی موجود ہے سر تن سے جدا ہوا فاطمہ نے آگوش میں لے لیا اے میرے حسین تجھے اسی لئے اتنا بانا تھا کہ تجھے دیدی لگا روبورٹ ہے سیاسا فقط نے کبھیا جائے سیئے لونی دینا درمان برسکتا رہا